اللہ علیکم ویورز آج میں آپ کو یہ زبردست سے نان بنانا سکھاؤں گی ہوم میڈ ہیں خود بنایاں گھر میں تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں ان کو بنانا طوے پر بنائے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ طوے پر بنائے ہیں یہ میں نے اون میں نہیں بنائے یہ طوے پر بنائے ہیں اور بالکل ایسے بنائے جیسے بزار سے ریکھے ہیں گھر پر بنائیں چیزیں جلدی جلدی جلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانتے ہیں ہمارے نان کے لئے میں نے لے لیا ہے two and a half cup. میتے لے لیا تو کا نمک میکس کر لاتیوں. ممنٹ میکس ہوں bass اٹھ لاک repress용aa اس دیکھیں پیل زیانے جیلدی زیانہ جیلد revelation پہلے آپ کو بیسک چیزیں سکھاؤں گی پھر اس کے بعد آپ کو دوسری چیزیں سکھاؤں گی بیسک چیزوں میں یہی ہے جو ایزی ہے وہ ذرا سٹیپ یہی ہے کہ ایک ٹی سپون آپ جو ہے ییس ڈال لیں اور پھر آپ اس سے بنا لیں یہ زیادہ ایزی سٹیپ ایزی چیز ہے یہ لیکن آپ نے اگر دوسری چیز سے بنانا ہے یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے اس سے بیکنگ باورڈر بیکنگ سوٹا سے بنائیں گے اس کے اندر آپ کو یوگر ڈہی ڈالنا پڑے گا اب اس کو میں نے جو ہے تھوڑا سا نیم گرم گن گنا سا جو پانی ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کو گوند لینا ہے تو میں گونتی ہوں اور گوندنے کے بعد آپ کو میں ملتی ہوں تو ویورز اس کنڈیشن میں جب آپ کا جو ہے آپ کی جو ڈو ہے وہ آ جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپونز جو ہے آئل جو ہے وہ ڈال لینا ہے اب ٹو ٹیبل سپونز بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈال لیا آئل اور اب جو ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ جو ہے اس کے اندر سے دیکھیں پورا ہی یہ کم سٹکی ہو جائے گا آئلز کو لگتا جائے گا اور یہ پھر جو ہے اپنی وہ جو کنسسٹینسی سی سٹکی والی وہ چھوڑتے گا تو پبلز بننے شروع ہو چکے یہ دیکھیں جو یہسٹ ہے وہ فرمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے تو شگر کے کرسٹلز ہم نے ڈال لیا تھے اندر شگر میں نے پی سی نہیں تھی سمپلی ڈال دی تھی وہ اب دیکھیں وہ سارے کے سارے ڈیزولو بھی ہو گئے ہیں اور سارے اندر مکس بھی ہو گئے ہیں اب میری ڈو جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کو رکھوں گی میں دو گھنٹوں کے لیے اس کو ڈھک کر جو ہے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے یا آپ کے پاس ایر ٹائٹ کنٹینر نہیں ہے تو کلنگ ریک لگا لیں اس پر یا پھر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ایک کام کر سکتے اس کو جو ہے کسی بھی کپڑے سے اس کو ڈھک دیں اور پھر دو گھنٹے بعد ملتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے یہ پلیٹ جو میں نے لے لیا اس کے اندر میں نے جو ہے خوشکا لگا لیا اس کے اندر میں جتنا میں یعنی کہ ایک پیڑا بنا سکتی ہوں اتنا میں لے لوں گی آٹا اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں کیونکہ یہ تو زیادہ ہی چھوٹا بنے گا ری 도 کرنیا اور اس کے بعد پھر جولت کے لیتے ہیں جو، کوئی میں نے لیا مرگا جو نہ ملد دی گنا. یہ کوئی نان پھر سے بھائی پٹھ ک کریں گی چھوٹے 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 نان پر ببلز آ جائیں گے اور پھر ہم اس کی سائٹ چینج نہیں کریں گے اس کو الٹاو اٹھا کے نہیں اس کو چینج کر پکائیں گے اس کی ببلز دیکھیں آپ کتنے زبردست سے ببلز آ رہے ہیں اس کی ببلز ابھی تھوڑا سے اٹھائیں گے نان پر بھی یہ رہا نان اس کے سائٹ سے اتر گیا تو اس کے اندر پانیگ لگائیں گے پہلے یہ رہی ہے ہماری آج کی ریسپی نان بن چکے ہیں اتر زبردست سے نان بنے ہیں گھر بنائیں کھائیں جتنے دن آپ گھر پہ ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں ٹائم کو یوٹیلائز کریں فیملی کے کام آئیں فیملی کے ساتھ بیٹھیں فیملی کے ساتھ میل کے ساتھ کی چیزیں کوپنگ کریں گے تو پیار محبت اور بڑھے گی تو اسی کے ساتھ چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے تینل کو سبسکرائب کرنا مت بھوڑیے گا اللہ حافظ موسیقی